دوستو آج دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے کہ جو انسان مر جائے وہ کبھی دوبارہ زندہ نہیں ہوتا اور دنیا میں لوٹ کر واپس نہیں آتا لیکن اللہ تبارک و تعالی عبرت کے لیے کبھی کبھی ایسا منظر پیش کرتا ہے دوستو اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایک مردہ لڑکی دوبارہ کیسے زندہ ہو گئی لہذا اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں اور لائک ضرور کریں دوستو ایک شخص قبرستان سے گزر رہا تھا تو اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو میں زندہ ہوں جب ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے یہ سوچا کہ یہ میرا وہم اور خیال ہے ایسی کوئی آواز نہیں آ رہی لیکن جب مسلسل یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی وہ شخص اس بستی میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم لوگ بھی چلو اور اس آواز کو سن لو تو کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے تو انہوں نے بھی قبر کی یہ آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں چنانچہ وہ لوگ اپنے محلے کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح کی آواز قبر سے آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے پاہر نکالو میں زندہ ہوں تو امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہو جانے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھول لو اور اسے باہر نکال لو چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور قبرستان جا کر قبر کھولی تو دیکھا کہ اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ میں کپڑے بہن کر باہر نکلوں گی تو ایک شخص دوڑ کر اس کے گھر گیا اور اس کے گھر سے کپڑے لے کر آیا اور اس کے قبر کے اندر پھینک دیا اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح قبر سے نکلی اور دورتی ہوئی اپنے گھر کی طرح بھاگی گھر جا کر ایک کمرے میں گھس کر اندر سے کنڈی لگا لی تو جو لوگ قبرستان میں موجود تھے سارے لوگ دور کر اس کے گھر پہنچے ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے ان لوگوں نے دروازے پر دستک دی کہ کنڈی کھولو تو لڑکی نے دروازہ کھولا لوگ اندر گئے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنے سر کو کھولا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے بال کہاں گئے تو اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی تو فرشتوں نے میرے سارے بال نوچ لیے پھر اس عورت نے اپنے چہرے کو کھولا تو لوگوں نے دیکھا اور اس کے چہرے کو دیکھ کر سارے لوگ ڈر گئے لوگوں نے دیکھا کہ اس کے دونوں ہونٹ کٹے ہوئے ہیں جن ہونٹوں پہ وہ دنیا میں پالش لگا کر گھوما کرتی تھی پھر اس عورت نے اپنے ہاتھوں اور اپنے پیروں کو کھولا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سارے ناخن کھینچ لیے گئے ہیں جن ناخنوں میں وہ نیل پالش لگایا کرتی تھی پھر وہ لڑکی بے ہوش ہو گئی اور اس کا انتقال ہو گیا تو پھر لوگوں نے اسے قبرستان میں دفن کر دیا دوستو اس ویڈیو کے ذریعے سے میں ان عورتوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو لڑکیاں دنیا میں میک اپ کر کے اجنبی مردوں کے سامنے بے پردہ گھوما کرتی ہیں اپنے چہرے کو سجا کر اجنبی مردوں کے سامنے گھوما کرتی ہیں وہ لڑکیاں جتنا جلدی ہو سکے سمھل جائیں اور اپنے آپ کو پردے میں رکھنے کی کوشش کریں ورنہ مرنے کے بعد بہت برا انچام ہوگا